شاب بازے اچھے طریقے سے دبا دبا کے لئے اچھے طریقے سے دبا دبا کے لئے اچھے طریقے سے لگا دینا جی چال آپ اچھے طریقے سے پیاری ہو گئے ہم ساتھ اگر سے دعا مانگ لیتے ہیں ہم نے کلیت جی کا سالن مگایا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہے آپ لوگ کے ساتھ سارے روٹین شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ابھی ابھی آئی ہوں تو آج پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہجاب آج پھر وہ کچھ ٹویسٹ لے کے آئی ہے جی اپنے کھانے میں کیونکہ کہتی میری اممہ وہی دیسی کھانے بنا بنا کے ہمیں کھلا دی حالانکہ میں نے کل کوفتیں بھی بنایا ہے تین چار دن ہوتل سے بھی ان کو ٹیسٹ چینج کروانے کے لئے کھلایا تو اب یہ پھر یہ کون سی بنانے لگی ہے آج میں صحیح ٹائم پہ اپڑ آئی ہوں اس دن اس نے بنا کے راکھ لی تھی فریج میں آج میں نے اس کو پکڑ لیا ہے آج میں نے کہا میں نے شیئر کرنی ہے روٹیاں بھی ابھی تک کھڑی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کیسے کٹنگ کر رہی واو واو بڑی تیز ہو گئی یہ جاؤ تو انسپالٹ ہو گئی بھائی بنا بنا کے یہ اس نے پہلے وہ میدے کا اڈو بنائی ہے اس میں نمک اور کچھ ڈالا گھیو گارہ ڈالا اور اس نے پھر اس کو دس پندرہ میٹرہ دیئے اور پھر اس نے یہ روٹی پکائی ہے بس ہاف جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا سیکہ دیا اب یہ کٹنگ کر لیتی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں اس نے کیا کیا لوان مارڈ ڈالنے ہیں کیمہ ہیں بانگو بھی ہے شیملا میرچ ہے جی پیاز بگاہر ہیں ادھرک لسن کا پیز اس نے سارا بناشناہ کے وہ بھی رکھ لیا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ جب یہ فیلنگ کرے گی کس طرح سے کرنی ہے اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے فرائی کرنا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ساری شیئر کرتی ہوں اچھا تو گائز یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے میں اس کو لے کے کھڑی ہوئی کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی کیونکہ آدھا کام اس نے پہلے کچھ کچھ کر لیا ہے تو اب میں آپ لوگ کو شیئر کرتی باقی سمجھاتی ہوں آپ لوگ کو کہ اس نے پہلے کیسے کیا اب یہ ادھر کیا اب اس کو یہ کون کس طریقے سے بنانی ہے اس کے کونر پر کیا لگانا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے بنا رہی ہے یہ میدہ کے گھول ہے نا بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میدہ کا گھول بنایا ہوئے اور اب یہ دیکھیں کس طرح اس نے کون بنانی ہے یہ دو تین اس نے بنا کے رکھ لیا ہے دبا دبا کے بنانی ہے تاکہ کھلے نہ شاہب باز فیری گوڈ ویری گوڈ ہجاب دیکھا اب تھوڑے سی آگے ختم ہو گئی اور کریم لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھی پک جانے شاہب باز اچھے طریقے سے دبا دبا کے لگانا کریم کو یہ تاکہ کھلے نہ ویری گوڈ تمام بنا لے کی کون تھی اس میں جو اس نے فیلنگ کرنی ہے آپ لوگ کے سامنے میں ضرور دکھاؤں گی گھر میں ہوتا کہ آج کیا بنائیں سالنگ بنانے میں بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ آج کیا بنائیں کل کیا بنائیں شام کیا بنائیں کیونکہ جو بھی بناتی ہے یہ آگے سے مو بنا لیتی ہے میں نے تو بنا نہیں ہوتا کیونکہ میرے پاس سالنگ پہلے کہ بچا پڑا تو میں نے کہا بھی اس کے ساتھ چاول عبال کھا لیتی ہوں میں چاول عبال کرنے رکھ دیئے ہیں میں نے چاول عبال کرنے رکھ دیا جی 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 کیونکہ میں نے تو شیئر کرنے کیا جی چاول تھوڑے سے اتنا زیادہ نہیں ہے اس لئے آپ کو نظر آر ہوگا کہ چمچم میں آئی نہیں ہے سالنہ میرے پاس جو چنے والا پڑا ہے اسی طرف وہ اسی بہانے سے خطر بھی ہو لے گا بہنہ کسی نے نکھا لے گا اچھا جی الحمدللہ میں نے چاول اپائل کال لیے اب میں تڑکا لگانے لگیوں اپائل کچھے کالے بھی اڑتا ہے اب میں تڑکا لگانے لگیوں میں تھوڑے سے مسالے ڈالوں اسے چاول ڈال دوری تڑکے والے چاول بنانے لگیے تاکہ وہ نا اچھے لگتے ٹیسٹ آجاتا ہے اس میں ہلکے سے مسالے ڈالتی میں ہلکے سے مسالے پیچ دے لیے اب میں اس کو چاول ڈالنے لگی تو میں ستنا درم ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی گئی تو پھر سوچیں ہمارے ہاتھوں کا کیا حال ہو جاتا ہے موں کا کیا حال ہو جاتا ہے ایسے میں ہلا رہی ہوں جیسے بہت زیادہ چاول اسے ہل بھی نہیں رہے بہت اٹھا ہوتا اس نے آدھے بنالی آدھے بھی پڑے فیلنگ کرنے لگی اسے تھوڑ تھوڑھ کے نہیں بھرنا آرام سے بھرنا بڑے پیاس سے بھرنا فیلنگ کر کے اب اس کو کیسے بند کرنا آپ لوگ کے سامنے یہ پوری ویڈیو شیئر کرتے ہیں ویڈیو سکپ نہیں کرنی وہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ ایسے اوپر سے کریم لگا دینی ہے ما شاہ اللہ سے جیسے اوپر کون پر نہیں لگاتے کھوئے ملائیہ لکلفی اب یہ براد کرمس لگا دے لے ما شاہ اللہ سے ایسے وقت گھماؤں گھماؤں کے براد کرمس لگا دینا ہے چاند آپ ایسے اس پر در رکھ دینا ہے اسی طرح ساری تیار کر کے پھٹا پھٹ سے پھر اس کو فرائی کرنا ہے نرم ہاتھوں سے یہ پھر آپ دوسری تیار ہو رہی ہے جی اور میں باہر آپ نے جاول دیکھ رہو اس طرح بہت سا کام ہوتا ہے ٹائم بہت شاہر ہے پندرہ میٹ بچے یہ فرائی کرنے لگی ہے وہ ہی جو چکن کی کون بنائی ہے یہ دیکھتے گی یہ فرائی ہو رہی ہے ما شاہ اللہ سے ایسے پیارا قدر آ گیا چار پانچ ہو گی اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تو میں ابھی دوسرا ٹیبل پر سارا خوش لگا لوں پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہاتھ بیلے نہیں ہیں کسی کے بھی ساب کہیں نہ کہیں مسروف ہیں کوئی جوس بنا رہا ہے کوئی یہ بنا رہا ہے تو سارا سارا ہجاب فیلنگ کرتی جا رہی ہے اور ادھر لائف تل رہی ہے یہ ہجاب فاتمہ ایک اور بنا رہی ہے یونیک طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں اسے کلاپ سینڈویچ کلاپ سینڈویچ ہے جی عجیب میرے برگی عورت کیا سمجھے اگدہ کیا جانے ادرک کا سواد ایسے یہ نا یہ بنا رہی ہے کلاپ سینڈویچ اس کی فیلنگ کر رہی ہے جی ماشاءاللہ سے یہ میرے لئے بنا رہی ہے اپنے یہ یہ وہی مثالہ ہے جی وہ جو کون میں ڈالا تھا نا تو یہ بچ گیا تو اس نے کہا ہم نے زائے نہیں کرنے ہمارے پاس یہ یہ سلائس پڑے ہو تو اس میں فیلنگ کر کہ کلاپ سینڈویچ بنا لیں گے جی تو یہ بنانے لگی ہے تو میں پھر اور بھی میرا اس سے بہت کام پڑے ہیں پر کیچپ ڈالنے دی اب اس کے اوپر آکھ دیں واو 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 بڑی آ کیا بات ہے یہ ایک ہی کھا کے پیٹ فل دوسرے کی ضرورت نہیں ہے جی آپ بچوں کو بنا کے دیں بڑے کو بنا کے دیں آپ لوگوں کی منزی یہ سب کھا سکتے ہیں جی کوئی کبندی نہیں ہے کوئی کسی ڈاکٹر نے روکا نہیں ہوا جی سب کھا سکتے ہیں اب اس کی کٹنگ کرنے لگی ہے واو بڑی آ ایک کے دو بنا دی ہیں جی دیکھیں جی اچھے لاغی ٹھیک ہے اب میں اور باقی کا کام کر رہا ہوں میں نے جا سکتا ہے کام بہت پڑے ابھی پینڈنگ اور ٹائم بہت تھوڑ کین چار بنا لیا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں جی یہ دیکھیں نظر آ رہا تو ہم ہم فٹا فٹ ٹیبل پہ لگا لیتے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں شیئر باقی ٹائم تھوڑا سا بچا ہے جی پانچ سے دس منی بچے ہیں ابھی میں نے دعا بھی مانگنی آپ لوگ کے ساتھ ساری بات شیئر کرنی کہ ہم افتاری میں کیا کیا آج بنایا جی چاور بنا کے رکھ لیں اب یہ بنایا ابھی وہ کیا کیا سینڈوی سینڈویس بھی بنے پڑے جی اور فروٹ چھنٹ 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 جوس وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں جی ٹیبل پہ لگائی جائے بچے جی الحمدلللہ افتاری کی ساری تیاری ہم نے بڑے ٹائم سے کر لیے فٹہ فٹ سے سارے لگے ہو کہ کچھ نہ کچھ کیا تو الحمدللہ سارے ٹائم سے تیاری ہو گئے ہم فٹہ فٹ سے دعا مانگ لیتے مکھیاں اس سے پہلے آئیں بہت کوشیز کرتے ہیں مکھیاں بھگانے مگر وہ ڈھیٹ ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو ڈھاپ کے رکھ دیتے ہیں پھر دعا مانگ لیتے ہیں الحمدلللہ سب کو اللہ پاک تندرستی دے نیک تمنہ نیک ہوا شاہد پوری ہو جائے اور سب کی جو بھی جس نے بھی عبادت کیا اس رات اور اس پورے مہینے میں سب کی اللہ پاک بارگای الہی میں قبول ہو جائے سب کے روزے نمازہ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم دستہ ہم سب پہ راضی ہو جائے ہم سب مسلمانوں پہ راضی ہو جائے آمین سمہ آمین اور ہم بھی دعا ہم سب پہ راضی ہو جائے اللہ مہین ہلا قسمت وابی کامان تو وابی کتب کل تو اللہ رسکے خواب افتار تو آمین یار بلان مین چال اللہ افتاری کی تیاری ہو گئی ہے جی آزان آ رہی سمدل اللہ اب ہم نے بتن شکت دھو لیے سارا کچھ کنج لیا نمال وغیرہ ترابیہ سب کچھ پڑ لیا جی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا آج میں نے کھانا نہیں بنایا سارا نہیں پکایا وہ تھوڑا سے چاوال بنای تھے تڑکہ لگا کے وہ ہی کھائے تو پھر بھوک لگ گئے نماز پڑھتے ہی اب ہورٹل سے ہم نے سارا مگا اب ہم کھا لیتے باقی تھوڑا سا بچا لیتے ساری کے لیے کیونکہ نماز پڑھی ہے تو بھوک لگ کھانا کھانا چاہیے چاہے تھوڑا سا کھاؤ کیونکہ ساری بکا نہیں بس تھوڑا تھوڑا سا کھا لیتے ہم نے کلیج جی کا سانل مگا ہے ان کو ہوتل کے ہوتا ہے آوڈینس بات شاہ تک کرنی ہوتی ہیں پھر وہ کہیں گی آنٹی کا گلہ خراب ہوگیا اور میں کیا کریں نے مجھے تھنڈا اتنا کلا دی میرا گلہ خراب ہوگی بچے عید شورڈ آرہے تو اب ہم کھانا کھا کے پھر سو جائیں گے گی آنم بارہ مجھے پھر سیاری ٹائر ویڈیو ہم نہیں بنائیں گے اب ہم اٹھ کے صبح ہی بنائیں گے سبا گوڈ موننگ کا سلام کہتی ہوگی ہماری تو جب بندہ اٹھے تا بھی موننگ ہوتی اب ہم اٹھے آو لوگ کا بھٹھا نظر آرہ ہوگا میری طبیعت آج خراب دوکان پہ نہیں گئی ہو اس لئے گھر میں ہی 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 گھر بھٹھے تو ایسا لگ رہے جیسے پتہ دوکان اتنی تیز دھوپ ہے آج 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 دو تین بات گیا بہت تیز دھوپ نکلی ہوئی دھوپ در دیکھنے کو دل بھی نکالا آج میں دکان پہ نہیں جانے والی جی آپ کو سپریز کرنے والی کیونکہ یہ بلکل نزدیک بلکل سر پہ آگے کچھ گھر کو بھی ٹائن دینا جی گھر میں کوئی سیٹنگ میٹنگ کوئی کپڑے شپڑے چوہی کرنے ساری تیاری کرنے کپڑے اس طرح کر ٹانگ نے جی کیونکہ بندہ یک دم سے کام آج سر پہ سکتے روز وغیرہ بھی رکھے ہوئے کام سار سمیٹ رائے کام بھی بلیٹ سمیٹ رائے کھانا بھی پکانا ہم اب لوگ سے اب چاہتے ہیں اجازت جی اپنا ڈھیر ڈھیر رکھے اور فٹا ورد سے اید کی تیاری بھی محبول کے مطابق جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے رہتے ہیں اپنی فٹا بھر سے تیاری کر لیں اجازت جی اپنا ڈھیر ڈھیر رکھ 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 ملتے ہیں اللہ افیر بائ بائ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں آپ کی مرضی ہے جی ہم ہم آپ کو کہتے